قسم کی بات چلی تو اللہ نے محبوب کے گھوڑوں کی قسم کی گھوڑوں کی اداوں کو پسند کیا محبوب کے غلاموں کے گھوڑے ان کے پاؤں پاؤں سے لگی ہوئی کھرییاں کھریوں سے ٹکرانے والے پتھر پتھوں سے نکلنے والے شرارے رب کے وہ بھی محبوب اللہ اکبر تو پھر قسم کی بات چلی تو کبھی گھوڑوں کی قسمیں کی کبھی محبوب کی راہ گزر کی قسم کی لا اقسم بہازل بلد مجھے قسم ہے اس شہر کی تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی وہاں کعبات اللہ ہے مقام ابراہیم ہے چاہے زمزم ہے صفہ و مروہ ہیں مزدلفہ ہے مناہ ہے عرفات ہے قدم قدم انوار کی برستی برکہ ہے مطاف ہے حتیم ہے مستجاب ہے مستجار ہے ملتظم ہے باب کعبہ ہے سقف بیت اللہ ہے قدم قدم پہ انوار برس رہے ہیں شاید میرے رب نے قسم اس لیے کی ہو شاید قسم اس لیے کی ہو لیکن میرا رب کہتا ہے وانتا ہلن بہازل بلد محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومیں اے انتا مقیمن فیازل بلد امام کرتبی نے اس کا مفہوم بیان کیا محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے آپ کے سانسوں کی خوشبو سنگی ہے اس شہر کی فضاؤں نے اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تم جو رہتے ہو اللہ اکبر تو محبوب کے شہر کی قسم کی والعاصر محبوب کے زمانے کی قسم کی والدہا محبوب کے چہرے کی قسم کی واللیل محبوب کی لٹکتی زلفوں کی قسم کی کبھی کہا محبوب تیرے چہرہ زیبہ کی قسم کبھی کہا تیرے زلف امبری کی قسم کبھی کہا تیرے شہر نور کی قسم کبھی کہا تیرے زمانہ حسی کی قسم اور پھر قسم کا باب چلا تو بات کہاں تک پہنچی محبوب نہ صرف تیرے شہر کی قسم نہ صرف تیری گلیوں کی قسم نہ صرف تیرے چہرائے زیبا کی قسم نہ تیری ظلف نور کی قسم نہ تیرے اہد زرین کی قسم محبوب تیری قسم تو ہے ہی تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شراریں اڑتے ہیں میں خدا ہو کے ان شراروں کو بھی پسند کرتا ہوں اور ان گھوڑوں کے بھی قسمیں کرتے ہیں یہ قسمیں کرنے کے بعد جواب قسم کیا ہے دیکھئے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں گفتگو کے آغاز پہ ہی قسمیں اٹھانا شروع کر دوں مجھے قسم ہے رب کعبہ کی مجھے قسم ہے عرشِ الہی کے مالک کی مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے خالق کی تو قسموں پہ قسمیں کرتا جاؤں تو جو مجھے غور سے سننے کا عادی نہیں بھی ہے تو وہ بھی ایک دم کھڑا ہو جائے گا اور اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ آج جو قسموں پہ قسمیں کر رہے ہیں تو بات تو کوئی اہم ہوگی تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا اور سننے کے لیے بیچین ہو جائے گا تو میرا رب رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے تو اس کے بعد جواب قسم کیا ہے تو روحوں میں پیاس بڑھ گئی اور سماعتیں بچ گئی ایک دم کان کھڑے ہو گئے تو جواب آیا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے قسمیں گھوڑوں کی کی ان کی اداوں کی کی اور ناشکرہ حضرت انسان کو کہا یہ کتنی لطیف چوٹ تھی جو حضرت انسان کو ماری گئی یا اللہ ہمیں ناشکرہ کہنا تھا تو کہیں اور مقام پہ کہہ لیا جاتا گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور ہمیں ناشکرہ کہے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چم مٹھا نہیں ہوتا کم مٹھا ہوتا تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کرے تو مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں اور تم انسان بنے ہو نقوش بڑے اچھے ہیں قدے رانہ رکھتے ہو جیل جیسی آنکھیں ہیں اور تم چلتے ہو تو قیامت چلتی ہے لیکن مجھے تم اچھے نہیں لگتے اگر تم ناشکرے ہو یہ ہیں ذات کے گھوڑے لیکن میرے محمد عربی کے غلاموں کے غلام ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں تو وہ چم نہیں دیکھتا وہ کم دیکھتا ہے تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت ہو میرے حضور سے تو رب کو وہ اچھے لگتے ہیں تو کہا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ناشکرہ ہے یہ خود اس کا گواہ ہے ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ یہ کھڑا کہاں ہے یہ کس قدر نعمت پانے کے باوجود شکوے کی زبان کھولے رکھتا ہے یہ ناشکرہ ہر وقت اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے جتنی نعمتیں اس کو عطا کی اس کو تو ہم نے جو چمکتی روشن آنکھیں دی ہیں اس کو بولتی زبان بخشی ہے خوبصورت چہرہ دیا ہے قدرانہ بخشا ہے اس کو دماغی قوتیں عطا کی ہیں اور اس کو سننے والے کان دیئے اس کی زبان پر ذائقے رکھ دیئے نظام انہزام نظام تنفس کیا کیا نہیں سے عطا کیا لیکن ہر وقت یہ ناشکرہ ناشکری کے کلمات ہی بولتا رہتا ہے میرے پاس یہ بھی نہیں یہ میرے پاس یہ بھی نہیں میرے پاس یہ بھی نہیں دیکھیں اس کے پاس کیا کیا اس کے مالک نے عطا کیا ہے تو یہ ہر وقت ناشکری اور پھر جون جون ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں تو انسان کی ناشکری بڑھتے چلے جا رہے ہیں صلات خیر من النوم ناشکری بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو انسان کی ناشکری بڑھتے چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں